ہائے برنڈز دوستو ہماری فلمی دنیا بہت ہی کمال کے دنیا ہے اس فلمی دنیا میں کوئی آپ سے آپ کی جات پات نہیں پوچھے گا کوئی آپ سے آپ کی پڑھائی نہیں پوچھے گا کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہو کوئی آپ سے آپ کی امیلی گریب ہی نہیں پوچھے گا اگر آپ گریب ہو تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ گریب کیوں ہو یا گریب ہو تو میں آپ کو اپنی فلم میں نہیں لوں گا یہاں صرف ٹیلنٹ چلتا ہے، بیہوار چلتا ہے، کام کے پرتی امانداری چلتی ہے، یہاں جو ٹیلنٹ چلتا ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوتا، تھاؤزن پرسنٹ چلتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹر کو دیکھتے ہیں، میتاب بچن، شاہ رکھان، سلمان خان، اکشہ کمار، یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ایکٹر نہیں ہے، تھاؤزن پرسنٹ ہے۔ ایکٹر ہر انسان کے اندار ہوتا ہے، آپ بھی ایکٹر ہیں، بچپن سے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ممی کہتے ہیں کہ چل بیٹا، ٹیشن کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ، نہیں آج تو پیٹ دردیں پچاس ترے کے بہانے لگاتے ہیں اور جیسے ہی ممی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے کل چلے جانا تو ہم ترند کھیلنے لگتے تھے۔ یہ بھی ایک ایکٹنگ تھی، بچپن سے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم کہیں لیٹ پہنچتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی لیٹ کیوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی ٹریفک بہت تھا، پچاس ترے کے بہانے بناتے ہیں، وہ بھی ایک ایکٹنگ ہی ہوتی ہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چھوٹ بولتے ہیں دوستوں سے یا کوئی کام نکلوانے کیلئے یا کسی سے بات کرتی ہے تو وہ بھی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ کیمرے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ایکٹنگ بدل جاتی ہے۔ وہاں ہمیں کیمرے کے سامنے ہمیں ایک ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں وہاں پر بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب ریئر لائف میں ایکٹنگ کرتے تو ہم اپنا ہی کریکٹر جیتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں تو دوسرے کا کریکٹر جیتے ہیں۔ کسی اور کا جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوتا سنا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم کیمرے کے حساب سے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کیمرے کے حساب سے کیمرے کیلائٹ کے حساب سے لینس کے حساب سے پوجیشن کے حساب سے کیمرے میں ہم کیسے دکھ رہے ہیں؟ سامنے والا ایکٹر کہاں کھڑا ہے۔ پچاس طرح کی چیزیں ہمارے دلوں دماغ میں ہوتی ہیں۔ اور جو پچاس طرح کی چیزیں دماغ میں رکھ کر ایکٹنگ کرتا ہے اس کریکٹر کو نبھا لیتا ہے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا ہے کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں وہی سچا ایکٹر ہوتا ہے پرفیکٹ ایکٹر ہوتا ہے اور اس پچاس چیزوں کو اپنے دل میں سمیٹ کر ایک ساتھ کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کے ضرورت ہوتی ہے دوستو آج انڈسٹری میں دیکھ لیجئے تقریباً 99% لوگ ٹرینڈ ایکٹر ہیں انہوں نے ایکٹنگ سکول میں جا کر ایکٹنگ سکھی ہے یا پھر کسی کے اسسسٹنڈ رہے ہیں کئی سال تین چار سال اور اس کے بعد انہوں نے فیلموں میں ٹرائے کیا اور سکسیز ہوئے تو بہت ضروری ہے ایک ایکٹنگ ٹریننگ لینا ایسا صرف میرا ہی نہیں کہنا ہے آپ یوٹیوب پر نصیر جن شاہب کا انٹریوی دیکھئے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایکٹنگ ٹریننگ بہت ضروری ہے ٹینو آنن صاحب نے بھی کہا ہے گلشن گروبر صاحب نے بھی کہا ہے شاروک خان صاحب نے بھی کہا ہے سبھی کا ماننا ہے فلم لائن میں جتنے بھی سکسیز لوگ ہیں سنیلدر صاحب مٹھن چگر مرتی سنج ایدت رانویر کپور ریشی کپور سرش عبرائی پنکج کپور راج ببر صاحب سنی دیول دھرمیندر صاحب سب کا ماننا ہے کہ ایکٹنگ کرنے کے لیے فلموں میں آپ کو ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے پہلے پھر ہی آپ فلم ایکٹر بن سکتے اور اسی لیے جتنے بھی فلم کار تھے فلم کلاکار تھے اور فلمی لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو ایکٹر بنانے سے پہلے ایکٹنگ ٹریننگ دلوائی تو دوستو اگر آپ بھی فلم ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ آج سے اپنی ٹریننگ شروع کر دیجئے آپ جہاں بھی ہیں سب سے پہلے اپنے چہرے پر دھیان دیجئے جتنا جان سکتے ہیں جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا سوچئے اور پھر آپ کے اندر دھیرے دھیرے بدلاؤ آنا شروع ہوگا جب یہ بدلاؤ آئے گا تو سمجھو آپ ہینڈر پرسنٹ سے تھاؤزن پرسنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جب آپ تھاؤزن پرسنٹ تک پہنچ جائیں گے تو پارفیکٹ ایکٹر بھی بن جائیں گے دوستو اور کامیاب بھی ہو جائیں گے تو اگر آپ ایکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں ایکٹر ٹرین ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایکٹنگ ایکیڈمی میں آئیے کلرس ایکٹنگ ایکیڈمی ممبئی میں آئیے ہم آپ کو ٹرین کریں گے آپ کا مارک درشن کریں گے اور اوپر والے نے چاہا تو کامیاب بھی آپ کو ضرور حاصل ہوگی تو دوستو آج کے لئے اتنے پھر ملوں گا تو پھر کچھ باتیں کروں گا تب تک کے لئے بائے